بے تیدی گال نہ کرمائی میں نوالف دی سمجھ نہیں آئی میم دا برخاپا کے احد احمد وچھترائی صفحہ پانسو اکسٹھ فضائل اعمال پر لکھتے ہیں فضائل ذکر میں کہ ہمارے عبد الرحیم شاہ کے خدام تھے کئی کئی روز استنجا کرنے اس لیے نہیں جاتے تھے کہ انہیں وہاں پر بھی نور نظر آتا تھا وہاں پر بھی گندگی کے اندر بھی نور تھا ہر چیز ہی اللہ ہے ہر چیز میں اللہ ہے ہر چیز اللہ کی صورت ہے نعوذ باللہ گندگی کے اندر بھی ان کو اللہ کے انوار نظر آتے تھے اس لیے باتھروم کے اندر بھی نہیں جا سکتے تھے یہ کفر یہ شرک یہ کفر و شرک تو آپ کو یہودیوں کے گھر سے بھی نہیں ملے گا ہاں ہندووں کے گھر سے مل جائے گا کہ ہندووں نے کہا ہر کنکر میں شنکر ہے پھیک کنکر نکلے شنکر یہ کفر تو شیعوں کے گھر سے ملے گا جنہوں نے کہا تھا دھما دھم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر علی دم دم کے اندر ہر چیز کی اندر علی ہر چیز کی اندر علی ہر روح کی اندر علی اور یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل درود ہے یہی عقیدہ یہاں پر رسول اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں صفحہ اس کا ایک سو تیتیس ہے کہتے ہیں رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اے رسول صلی اللہ علی آپ بشر بن کر آئے تو حقیقت کیا تھا رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار اللہ عز و جل کے علاوہ تجھے کوئی نہ پہچان سکا تُو بظاہر تو بظاہر تو انسان کے روپ میں آیا لیکن تُو انسان نہیں تھا تُو اسی کے نور کا ٹکڑا تھا ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں تذکرہِ غوثیہ کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے جبرائیل سے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو کہا صدرت المنتحہ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں وہی آ جاتی ہے لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں کہا کبھی دیکھا ہے وہی دینے والا کون ہے کہا کدھی حمد پئی نہیں کہا ہونجا کے کریم ویکھی کون تھے بیٹھا ہے یہ جبرائیل گئے عرش پہ پہنچے پردہ اٹھایا تو خود محمد الرسول اللہ بیٹھ کر وحی کر رہے تھے رہا جمال پہ مولوی صکریہ صاحب فضائلِ درود صفحہ 133 کتب خانہ فیدی رہا جمال پہ ہجابِ بشریت اے نبی آپ بشریت کے پردے میں آئے لیکن بشرہ نہیں تھے یہ صفحہ 223 ہے فضائلِ حج کا کہتے ہیں پیر جنید بغدادی بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے ایک لڑکی نوجوان وہ بھی ساتھ تواف کر رہی تھی تواف کرتے کرتے کہنے لگی جنید اللہ کا تواف کرتے ہو یا بیت اللہ کا تواف کرتے ہو کہنے لگے نہیں میں تو بیت اللہ کا تواف کرتا ہوں آسمان کی طرف مو کر کے کہتی ہے اللہ یہ کیسے پتھر دل لوگ ہیں جو پتھروں کا تواف کرتے ہیں میں تو تیرا تواف کرتی یہ بیت اللہ بھی اللہ ہے یہ گندگی میں بھی اللہ کا نور ہے محمد بھی اللہ ہے اور مالوی سکریہ کہتا ہے جو تُو ہے وہ میں ہوں جو میں ہوں وہ تُو ہے یہ عقیدہ وعدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے شرک کا عقیدہ اس عقیدے نے اس فضائلِ عامان نے اس امتِ اسلام سے توحید کو چھینا بڑے دعوے سے کہتے ہیں نہیں جی آپ نہیں سمجھتے قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہی کتاب پڑی آتی ہے لیکن سنیے ان عقیدوں کو سامنے رکھئے اور قرآن کی آیات پر غور کیجئے قل ہو اللہ واحد اللہ سمد لم یلد ولم یولد اللہ ایک ہے اللہ دو نئی تین نئی لی خمس اتفی بہا حر الوبا میرے پانچ سن پاک نئی قل ہو اللہ واحد اللہ ایک ہے پھر رسول اس کے نور سے نہیں آئے مولوی سکریہ اس میں سے نہیں نکلا کوئی اس میں حلول نہیں کرتا کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا وہ کسی میں فنا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے ذات میں اکیلہ ہے عبادت میں اکیلہ ہے صفات میں اکیلہ دوسری بڑی گمراہی اس فضائلِ عامال کی وجہ سے امتِ اسلام میں یہ پھیلی کہ وہ علمِ غیب جو اللہ اکیلے کی صفت ہے جو اللہ اعلان کرتا ہے کہ عالم الغیب غیب کے علم اللہ کے پاس ہے اپنے غیب کو کسی کو اطلاع نہیں دیتا اِلَّا مَنِ ارْتَوَا چاہتا ہے رسولوں میں سے کسی کو چن لیتا ہے وحی کر کے اس کو بتا دیتا ہے وہ علمِ غیب جو خاصا ہے اللہ عز و جل کا اس کے بارے میں عقیدہ پیش کیا کہ یہ علمِ غیب ہمارے پیروں کو بھی ہے ہمارے بزرگوں کو بھی ہے ہمارے ولیوں کو بھی ہے یہ فضائلِ عامال ہمارے ہاتھ میں ہیں صفائز کا چار سو ستائیس ہے کہتے ہیں شیخ عبدالعصیز دباغ قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں بلکل انپڑ تھے لیکن جب ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا حدیثِ رسول بیان کرتا حدیثِ قدسی بیان کرتا جھوٹی بات بیان کرتا تو فوراں کہہ دیتے ہیں تو نے قرآن کی آیت پڑھی تو نے حدیثِ قدسی پڑھی تو نے رسول کی حدیث پڑھی اور تو نے جھوٹ بولا مجھے تمہارے بولنے سے پتا لگ جاتا ہے نور نکلتا ہے یہ علمِ غیب نہیں ہے تو محلوی صاحب اور کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سائل نے کہا تھا تبلیغ کے لیے علماء کی ضرورت ہے نبی میں قاریوں کی جماعت روانہ کی وہ شہید ہوئی یا نہیں ہوئی عبدالعزیز دباغ کو تو بولنے سے پتا لگیا یہ جھوٹ بول رہا ہے محمد کو کیوں پتا نہ لگا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بیوی مومنوں کی ما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ما اور جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مومنوں کی لسٹوں میں شامل اس پہ تعمت لگی راتیں گزری نبی کبھی عمر سے پوچھتے ہیں کبھی عثمان سے پوچھتے ہیں کبھی علی سے پوچھتے ہیں بولنے والوں کو دیکھ کر رسول اللہ میں کیوں نہیں کہہ دیا تم جھوٹ بولتے ہو بولنے والوں کو دیکھ کر نبی نے کیوں نہ پہچانا یہ علم غیب جو اپنے عبدالعزیز دباق کو دے رہے ہو یہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام آسمان سے وحی آجاتی تو بیان کر دیتے یہودی سوال کرتے آپ نے کہا جواب کل دوں گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے وحی رک گئی نبی کو نہیں پتا تھا میں نے انشاءاللہ نہ کہا تو کل وحی نہیں آئے گی یہ سوہ چار سو چوراسی ہے یہی فضائل اعمال ہیں کہتے ہیں ہمارے ابو یزید کرتو بھی فرماتے ہیں جو ستر ہزار مرتبہ لا الہ اللہ پڑھ لے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ نوجوان اس کو جنت اور جہنم کی طلاح ہو جاتی ہے کشف ہو جاتا ہے غیب کی خبر پہنچ جاتی ہے یہ بیٹا گنگو میں ہوتا ہے یہ بیٹا تھانہ بھمن میں ہوتا ہے اور اس کو بیٹے بیٹے پتہ لگ جالتا ہے جنت میں کیا ہو رہا ہے جہنم میں کیا ہو رہا ہے ایک دن بیٹے روٹی کھا رہے کھاتے کھاتے چیخ مار کے رونے لگیا ہم نے کہا روتا کیوں ہے کہا چچا ماں میری جہنم میں چل رہی ہے ابو یزید کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں لا الہ الا اللہ ستر ہزار مرتبہ پڑھا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا بلٹی چھوٹ بھی گئی بائی پاس ہو گئی جو ہی بلٹی کی میں نے دل میں بخشا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس بخشنے کو ہسنے لگ گیا کہا بابا پیر صاحب ماں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے یہ علم غیب جو تمہارے اس چھوکرے کو تھا یہ علم غیب رسول اللہ کے صحابہ کو نہ تھا ایک صحابی کو تیر لگا گر گئے ساتھیوں نے کہا اس کو جنت مبارک ہو آقا نے کہا تم جنت کی بات کرتے ہو اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے جو دو چادریں اٹھائی تھی اللہ دکھا رہا ہے وہ چادریں آگ بن کے اس کو لپیڑ چکی ہے یہ علم غیب کے جنت میں کیا ہو رہا ہے جہنم میں کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے اللہ چاہتا ہے اپنے نبی کو دکھا دیتا ہے یہ غیب کی خبریں پیر ملہ صوفی کے پاس نہیں ہوا کر دی صفحہ چار سو سنتیس ہے یہی فضائل اعمال ہیں کہتے ہیں جنید بغدادی ایک مرتبہ شیطان کو دیکھتے ہیں ننگا پھر رہا تھا ان کو یا چھوکرییں نظر آتی ہیں یا بغیر داری والے چھوکری نظر آتے ہیں یا پھر شیطان آتا ہے تیسری چوتھی چیز کوئی نہیں آتی ننگا پھر رہا تھا جنید نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو ننگا پھرتا ہے کہا میں مردوں کے سامنے ننگا پھرتا ہوں یہ کوئی مرد ہیں مرد تو وہ تبلیغی جماعت کی جو مسجد شنیسیہ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اصل مرد ہیں ذکر کر کر کے میرا جگر جلا دیا ہے جنید اس مسجد میں گئے دیکھا کچھ لوگ سر پہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے مراقبہ کر رہے تھے اللہ اللہ کی ضربیں مار رہے تھے مجھے دیکھتے ہی فوراں بولے بغیر جنید کے بتائے بغیر کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے فوراں کہنے لگے اس شیطان کی باتوں میں نہ آ جانا آیا نہیں کہ رات میں نے خواب میں شیطان سے ملاقات کی ان بزرگوں نے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو پہلے ہی پہچان لیا